ہلو جی آخل صاحب سے بات کرنی ہے جی میں آخل بول رہا ہوں آخل صاحب ہیرا والے ہیرا والے ہیرا آپ کون ہے جی جی آپ کون ہے بھائی ہاں آخل بھائی میرا نام عبداللہ ہے میں یوئی سے بھرنا ہوں سے جی عبداللہ بھائی فرمائیے آخل بھائی جو ریسنٹلی جو چل رہا ہے نا تو آپ کا جو ہے نا میں ویڈیوز وغیرہ بھی دیکھا تھا کچھ میرے جو ہے نا بھائی وغیرہ کے جو ہے نا انویسمنٹ بھی ہے تو ایکشلی ریر ویڈیو جو ہے نا آپ سندنگ دیر آخل بھائی کہ یہ جو کیس جو ہے کوٹ میں ہے اور اب کوٹ سے جو وڈکٹ آئے گا اسی کے بعد کچھ کہا جا سکتا ہے ابھی تو الحمدللہ ابھی نائنٹی ڈیز اوور ہو گئے تقریبا تو کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی ہے ہیرہ کے خلاف نہیں ٹھیک ہے دیکھیں وہ تو جو ہے نا شاید ثابت ہونے کے لئے سال بھی لگیں مہینے بھی لگیں بہت بہت سارے لوگیں جنہوں نے کمپلینٹ نہیں کیے اور جو ہے نا ہو سکتا ہے ابھی فلحال ایڈ ڈس پوائنٹ تو ان لوگوں کا کیسا ہے یعنی اب جیسے ایک میرے خاص بہت بہت خاص دوست ہے ہی ہیز ٹیکن بہت خراب ہو گئی ہے تو پھر ایسی کنڈیشن میں کیا کیا جائے گا کیونکہ آپ لوگوں نے دیکھیں یعنی کوئی کمپنی کا کوئی ریپریزنٹیٹیو جو ہے نا there is nobody second person in that company to speak up and یعنی give a clarification اور کسی کو NOC نہیں ہے پورو فٹون ہی نہیں ہے those who can do something for releasing these payments especially آپ کی بہت اچھے رسوخ ہے نا تو میں یہی پوچھنا چاہا رہا ہوں کہ اب جیسے میں especially میرے جو دوست صاحب سے بات کیا ہو نا ان کا جو ہے نا one like dirham ہے ٹھیک ہے in UAE it is irrespective of India India کی law جو بھی ہے that's a different thing اب یہ ان کا payment تو یہاں ہے آخیل صاحب تو they can release the things here they have a lot of property why not here ٹھیک ہے وہ approving authority جو ہے وہ اندر ہے fine she's the only person she's the only one person in the whole company yes unfortunately ایسا ہی ہے unfortunately ایسا ہی ہے اور ان کے بھائی نے اس کو یہ clear کیا ہے کہ وہ ان کے پاس کوئی authority نہیں ہے being director of here a group تو انہوں نے اس کو ایٹمیٹ کیا ہے کہ ان کے پاس کوئی authority نہیں ہے so nobody has آپ ایسی company کو اتنا زیادہ جو ہے نا promote کر رہے تھے at the end everybody is in problems now نہیں اب دیکھیں ہم لوگ حلال تجارت کو promote کر رہے تھے اب حلال تجارت سے مراد یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی سسٹم کی خرابی ہے تو اس میں یہ میں نہیں سمجھتا کہ حلال تجارت اس کی اسلامی تجارت ذمہ دار ہے اب آپ بھی آج بھی آپ belief کرتے ہو کہ حلال ہے میں تو الحمدللہ بھی بھی متوین ہوں آپ کے پتہ نہیں آپ کے دوست کی کتنے لگے ہیں میرا تو ایک کروڑ سے زیادہ لگا ہوا ہے الحمدللہ ابھی میں ویٹ کر رہا ہوں اور اللہ کا جتنا بھی مجھے جتنا اپنے اوپر بھروسہ ہے اتنا ہی بھروسہ ہے نہیں سر آپ کا بھروسہ جو ہے اپنی جگہ ٹھیک ہے بکاوز آپ بھروسہ ہے ایسی 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 آپ کیا بولتے ہیں آپ پروفیٹ میں رہے لاؤس میں رہے یا میک آور میں رہے میں بولتا ہوں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جو میرے بھائی ہے انہوں نے فائدہ نہیں کم آیا ان ویسی آپ کی جو ہے کوئی کیپیسٹی نہیں تھی تو وائی ی اینڈوس ان ی پوٹ ایسی پرابلم نا آپ نے پوری امت کو لے کے ڈوب گئے نا سر نہیں کیپیسٹی کیسے تھی ہماری کیپیسٹی یہ تھی جو بیس جو ہم نے دیکھا اس کو ہم نے اظہار کیا آپ نے اپنے ویسٹڈ انٹرس کیلئے سنیے سنیے بھائی سنیے آپ کا کام تھا کہ آپ بغیر کسی تحقیق کے پیسہ لگا رہے سے تو آپ یہ بولنا چاہ رہے سنیے 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 آپ کوئی یہ کہ آپ جا کے خوہ میں کود پڑو تو آپ آپ بڑے بڑے ہمارے علم آپ کو سب کو بیچ میں رکھ کے آپ نے انڈوس کر ویا ہے you have been a big culprit in this one and now don't wash your hands i'm not washing my hands yes you are doing no 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 i have no personal issues i have a lot of friends who got damaged totally damaged اور آپ کا conscious یہ بھی بیان نہیں کر رہا ہے کہ at least you should own up something now you talk to them you talk to the management and if it is be transparent be transparent کہ بھائی پتہ نہیں نہیں سر آپ جواب دے ہیں آپ جواب دے ہیں اور آپ کو جو ہے یہ بات یہ منتیم نئی نہیں نہیں دنائی کھا ہے میں نے دیکھیں کبھی اپنے یہ تو نہیں کھا کہ آپ جائیں بلائنڈلی فالو کیجئے کسی ہم تو امام عبو حنیفہ کو کہتے ہیں کہ بلائنڈلی فالو مت کرو کہاں بھی میراج ربانی کو یا محمد حقل کو یا ہمارے عالم کسی کو اب 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 اپنے آپ کو امام عبو حنیفہ سے کمپیر کر رہے ہو دیکھیں سر دوز ویر دوز ویر ویر بیگ سکولرز دونٹ ایون ٹیک در نیم ویڈیس فروڈز ویڈیس آپ نے دیکھیں امت المومنین کا نام لے لیا یہ لے لیا اتنی بڑی بات کیلئے اندھے سے اندھا بندہ جس کا کم ایمان وہ بھی کرے گا نا بھائی آپ نے کیا ہے یہ سب دیکھو آپ آج مجھے چونکہ کیس گورنمنٹ کے پاس ہے آپ کو شکر شکایت ہو رہے ہیں جب اللہ کا شکر ہے جو لوگ نہیں نہیں یہ اللہ کا شکر کا جو ہے نا سر you don't bring this because جنہوں نے بھی لگایا ہے نا سر آپ ان کو جو بول رہے ہو کہ کھایا ہے نکھا that's a business that's their right but you know you are endorsing it which you have not you should not have done and even جب اتنی خراب ہوتی ہے تو آپ اتنا تو بول چھکتے ہو نا بھائی کہ میں غلط کیا ہوں یعنی میں جو ہوں نا بھائی میرے ہاتھ میں کنٹرول نہیں ہے ابھی بھی آکے وہی کر رہے ہو یار نہیں نہیں کنٹرول کا تو ان کے بھائی نے کہا ہے جو ڈائریکٹر ہیں کہ ان کے ہاتھ میں کنٹرول نہیں ہے دیکھیں اخیل بھائی it's too late for you it's too late for you i don't know why you are doing this why you have done خدا کا خوف کرے خدا کا خوف کرے اور آرام سے سنچے اخیل بھائی بہت آرام سے سنچے آپ بلکل یہ بہت بڑی بات ہے آپ کے لئے ورنہ جو احناس صاحب بہت سارے لوگ دنیا میں اور آخرت میں آپ کا گربان پکڑیں گے ضرور پکڑیں گے سر you have done a big crime آپ بارحال جو بھی آپ کو کہنا ہے وہ کہتا رہی ہے میں تو بول رہا ہوں آپ اگر اپنی شرمو ہے آپ بیچ چکے ہیں آپ اپنا ضمیر بیچ چکے ہیں سر بیچ چکے ہیں بارحال یہ شرمو ہے جس کا آپ مچھے سبق دے رہے ہیں ان کو سبق دی جانے جن لوگوں نے پیسے لگائے ہیں کس نے کہا تھا ان سے پیسے لگانے کے لئے ہیں ان لوگوں کو دھوکہ دیا گیا تھا ان لوگوں نے آپ اکل مند ہیں yes of course of course i am not like a fool like you of course i never invested میں نے حلال کمایا اور حلال لگایا ہے if you are saying i am a fool then with the due respect not fool you are not a fool you are a cheater sir you are a part of a cheating party sir آپ نے دنیا کے سب سے بڑے فتنے میں آپ نے حصہ لیا ہے and you are a big culprator and i am telling you on your face یہ تو کل آپ کو پتا چلے گا کل آپ کو پتا چلے گا کل کل یعنی کل آنے والا کل یہ وقالت کی